اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ میرا یوڈیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اونٹی کی کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے اس کیس میں ایک نیا مور سامنے آ گیا ہے یہ جو اونٹی جس کی ٹانگ کاٹی گئی تھی اس کا جو مالک ہے اس کا نام ہے سومربن سومربن نامی یہ جو شخص ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوا اور عدالت میں اس نے کیا بیان دیئے عدالت نے کیا حکم کیا ہے اہم پیشرف تھے اس کیس میں کیونکہ آج جو ملزمان گرفتار کیا گئے تھے انہیں دوبارہ ریمانڈ کے لیے عدالت میں جو ہے وہ لائے گیا تھا اس کیس کی دوبارہ سامنے جو ہے ٹھائس جون کو ہوگی اہم پیشرف جو ہے اس کے متعلق آپ کو تمام تفصیلات جو ہے وہ آج کے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اونٹی کی کیا صورتحال ہے اونٹی کی صحت کیسی ہے اونٹی کی ٹانگ کیا لگا دی گئی ہے کہاں سے منگوائی جا رہی ہے سارے معاملے پر بات ہوگی تو آپ سے آغاز میں گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے جو ہیں وہ مواصل ہوتی رہے تو ناظرین بات کرتے ہیں اونٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں افسوسناک واقعہ یہ سانگھڑ کے نوہی علاقے میں جو ہے وہ پیش آیا سندھ میں جہاں پر جو ہے وہ سمر بن نامی یہ شخص ہے جس کی یہ اونٹنی تھی اور اونٹنی کی بائیں جو ٹانگ ہے اسے کٹا گیا اور انتہائی افسوسناک اور ظلم کی یہ انتہا ہے کہ چارہ کھانے کے لیے کھٹ میں جو ہے وہ یہ اونٹنی وہاں پر جو ہے وہ گھستی ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو بڑیرہ ذمیتار ہے اور اس کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے نہ صرف پہلے تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ آباد میں اونٹنی کی ٹانگ کار ڈالی اونٹنی کا مالک سمر بن اونٹنی کی کٹی ٹانگ لے کر میڈیا نمیدگان کے پاس پریس کرپ پہنچا جہاں پر انہوں نے اس کی خبر جو ہے وہ نشر کی خبر نشر ہونے کے بعد پولیس کی جانب سے پوری طور پر مقدمہ درش کیا گیا پولیس کی مدعیت میں یہ پہلے بار مدعیت میں درش کیا گیا تھا چھے ملزمان چوہیں نے گفتار کیا گیا جو جس دیزدھار آلے یعنی کلہاری کے ساتھ یہ ٹانگ کٹی گئی تھی وہ برامت کر لی گئی دو ملزمان چوہیں ان کا اطرافی بیان بھی سامنے آگئے جس میں جرم کا انہوں نے قبول کیا اطراف کیا کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے باقی ملزمان سے بھی تفتیش کی جا رہی تھی اب اس کیس میں ایک نیا جو موڑ آیا ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اس کیس میں نیا موڑ یہ ہے کہ آج عدالت میں جب سمر بھن جو کہ اس اونٹنی کا مالک ہے وہ آج عدالت میں جب پیش ہوا تو اس نے کہا کہ اس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درز نہیں کیا گیا ہے قانون نے پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درز کیا ہے میں اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درز کروانا چاہتا ہوں جس میں عدالت نے اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اس کی مالک کی مدعیت میں یہ مقدمہ درش کرنے کا حکم جارے کیا ہے ابھی سمر بھن جو ہے وہ تھانہ جس تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر دوبارہ وہاں پر پہنچا ہے اس کی مدعیت میں یہ مقدمہ دوبارہ جو اٹنے کے مالک کی مدعیت میں یہ درش کیا جا رہا ہے پولیس نے جو ملزمان ہے انہیں گرفتار کر لیا ہے اب اس کیس میں جو نیا موڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑیرہ ہے اس کے خلاف یعنی جو اس کیس میں جو مرکزی ملزم ہے اس کے خلاف سخت کاروائی کے حکم جو ہے اس سے جاری کر دیا گیا حضارت کی جانب سے بھی اور اب پولیس جو ہے وہ مزید تفتیش کرے گی اور اس میں جو اس کیس سے جڑے جو تمام ملزمان ہیں انہیں مزید تفتیش کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اصل جو مرکزی ملزم ہے جس کے ہاتھ سے یہ واقعہ یہ ظلم جو ہے جس نے یہ کیا ہے جس نے اٹنی کا اٹنی کی جو ٹانگ ہے وہ کھاٹی ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اچھا میں یہاں پر آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اٹنی کی جو صحت سے متعلق جو چیزیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے چونکہ کیس کی بات کر لیں اس کے بعد آگے دوسرا سٹیپ ہوگا ہمارا اٹنی کی صحت کے حوالے سے سب سے پہلے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر جو اٹنی کا جو ٹانگ کٹنے والا جو ملزم ہے وہ وڈیرہ ہے یا اس کے قریبی جو ساتھی ہیں یا اس کے ملازم ہے جو بھی ہیں تو ان کے خلاف یہ کیس چلتا ہے تو انہیں کیا سزا ملے گی دیکھیں ان کے یہ جو ایکٹ ہے وہ اینیمل ایکٹ کے تحت یہ اٹھارہ سو اکتر کا ایکٹ ہے جس کے تحت ہوگا یہ کہ دو سال جو ہے وہ سزا دی جائے گی اچھا دو سال جو سزا ہے اس میں جرمانہ بھی ساتھ کیا جا سکتا ہے دو سال قید کی سزا اور جرمانہ بھی آئید ہو سکتا ہے اور صرف دو سال قید بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ جو ایکٹ ہے اس کے مطابق جو سزا ہو سکتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا چاہوں کہ دفعہ چار سو انتیس غالباً ہے کہ اس دفعے کے تحت کی مقدمہ جو ہے وہ درس کیا گیا ہے اب اس میں لیٹس جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے جو اس میں لیٹس اپ ڈیٹس ہیں کہ اس کیس میں جو نیا موڑ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو مدعی اس کی اونٹنی یہ جو زخمی اونٹنی ہے اس کا جو مالک ہے سمر بھن اس کی مدعیت میں یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ درس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اب سمر بھن جو ہے وہ کون کون سے وہ زمان ہے کس بڑیرے کا نام ریجسٹر کرواتا ہے کس کا کیونکہ دیکھیں سمر بھن جو ہے وہ اس کا یہ کہنا ہے میڈیا نمیم جانتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اونٹنی کی کانگ کس میں کٹی ہے اور اصل جو ملزم ہے اس کا نام وہ لکھوانا چاہ رہا ہے اور پہلے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ پہلے سمر بھن کے پاس گئے تھے تو سمر بھن نے مدعیت خود مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی مدعیت میں مقدمہ درج نہیں کروں گا اب یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اسے کوئی ڈر تھا یا کسی کو پریشر میں آ گیا تھا ایسی صورتحال میں پولیس نے کانون نے خود مدعی بن کر جو ہے یہ مقدمہ درج کیا اور پولیس کی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا اب صورتحال پر بات کریں گے اونٹنی کی کیا صورتحال ہے اونٹنی کی میدان میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اسے تمام جو تیبیس سہولتیں ہیں وہ اونٹنی کو فرام کریں گے مصنوعی تانگ جو ہے وہ بھی لگوائیں گے جہاں سے اونٹنی کو کراچے منتقل کر دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ اونٹنی کی حالت کافی بہتر ہے چارہ بھی کھا رہی ہے ہر حوالے سے جو ہے صورتحال کافی بہتر ہے اب جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو تانگ ہے وہ مصنوعی تانگ منگوانے کے لیے رابطے کر رہے ہیں رابطے میں ہیں متحدہ عرب امارات اور اس کے ساتھ مزید کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ وہ رابطہ کر رہے ہیں ایسے مقامات پر رابطہ کر رہے ہیں جہاں پر مصنوعی تانگ جو ہے وہ ملتی ہیں آویلیبلز ہوتی ہیں تو وہاں سے مصنوعی تانگ جو ہے وہ منگائی جائے گی اب اس میں دو مہینے لگ سکتے ہیں کیونکہ عمر کافی کم ہے اور ایسے صورتحال میں جو ہے وہ بہتر چونکہ جو لائف سٹاپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کب آپریٹ جو ہے وہ کرنا ہے اور مصنوعی تانگ لگانی ہے لیکن اس حوالے سے تمام تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں جیسے کچھ حالت بہتر ہوگی اور جو صحیح وقت آئے گا ہونٹنی کی تانگ کو لگانے کا تو مصنوعی تانگ جو ہے وہ لگا دی جائے گی مصنوعی تانگ لگانے کے لیے تمام جو اس حوالے سے جو اکدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں جو جانور کی پلا کے لیے جو تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے میدان میں ہیں اب آخر میں بات کریں گے کہ آخر اونٹنی کی تانگ کس نے کٹی کیونکہ ابھی جو سمر بھن نامی یہ جو شخص ہے جو اونٹنی کا مالک ہے وہ بڑیرے میں ازام آیت کر رہا ہے کہ وہاں کا جو بڑا زنیدار ہے بڑیرہ ہے جس کے کھیت میں جس کے اس ذریعہ اراضی میں اونٹنی جو ہے وہ جا کر چارہ کھا رہی تھی لیکن ظلم کی تو انتہا ہے اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہے اس پہ تو دوسری بات کی نہیں جا سکتی کہ ایک یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے پہلے بھی اس طرح کے چیزیں سامنے آتی تھی لیکن ہاں یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنی نویت کا پہلا کیسے جب پہلے یہ ہوتا تھا تشدد کر دیا جاتا تھا یا پھر جانور جو چرانے والا ہوتا تو اس پہ تشدد کیا جاتا تھا لیکن یہ اپنی نویت کا پہلا کیس یہ ہے کہ بے زبان جانور کی کانگ ہی کاٹ ڈالیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اس حوالے سے ایک ایکٹ ہے موجود ہے اینیبل جو یہ ایکٹ ہے اٹھارہ سو اچتر اس میں اگر ہوتا کیا ہے کہ اگر اس ایکٹ کے مطابق کوئی کاشکار ہے کوئی ذمیدار ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جو یہ نقصان ہوا ہے چارہ ہے میرا جی اونٹ ہے یا بیل ہے یا پھر گائے ہے بکری ہے بھیڑ ہے کوئی بھی جانور ہے اسے یہ چارہ کھایا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پولیس اپنے پاس وہ جب تک جو علاقے کے مزیس فریٹ ہیں ان کا جو فیصلہ نہیں آتا یعنی جس کا وہ جانور ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ اس پر آید ہوتا ہے کہ اسے حکم عدالت کا ہوتا ہے کہ تم اس کا جو لقصان ہے جو اس کا یہ چارہ تھا اسے بھرو جب تک یہ نہیں فیصلہ آتا تو پولیس اپنی تحویل میں لے لیتی ہے یعنی اس جانور کو پولیس اپنی تحویل میں لیتی ہے لیکن جو شخص بھی اگر قانون ہاتھ میں لے گا اور جانور پر ظلم کرے گا یا تشتت کرے گا تو پھر ظاہر اسی بات ہے کہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور پھر کاروائی بھی ہوگی جیسا کہ اس بار ہوئی ہے تو مزید سخت کاروائی بھی انشاءاللہ ضرور اس میں کی جائے گی جو ٹانگ کٹنے والا مرکزی ملزم ہے اس کیس کا اس کے خلاف تو سخت کاروائی ہونی ہے اور اللہ کی لاتھی بھی بھی آواز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس ظالم شخص پر عذاب نازل ہوگا جس اس شخص نے معصوم بے زبان جانور کی ٹانگ جو ہے وہ کارٹ ڈالی اور جب قانون موجود ہے اگر اس شخص کو مسئلہ تھا تو یہ عدالت جاتا جو اوپنی کا مالک تھا اس کی اوپر جرمانے کے لیے یا مطلب اپنا نقصان کے حوالے سے کیس کر سکتا تھا لیکن اس کی ظالم شخص نے قانون کو ہاتھ میں لیا کوئی بھی زمیدار ہو کوئی بھی پڑھے رہا ہو اس کا تعلق کنجاب سے ہو سن سے ہو کسی بھی شہر سے ہو کسی سوزے سے ہو کسی جگہ سے ہو جب آپ ظلم کروگے تو پھر قانون جو ہے وہ عرکت میں آئے گا اور قانون کی گرفت میں پھر آپ آ جاؤگے اور آپ کے خلاف پاروائی بھی ہوگی آپ کو میڈیا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اب اس واقعے کو جب سوشل میڈیا نے رپورٹ کیا میڈیا نے چینلز نے رپورٹ کیا اس کے بعد جو ہے وہ قانون حرکت میں آیا اور ابھی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو پولیس ہے اس نے کافی اچھا کردار ادا کیا ہے اور کافی کام کیا ہے تمام مجزمان جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا ہے اور جو عالی تھا تیزدھار اسے بھی برامت کیا ہے مزید جو اس کیس میں نئی پیشرفت کی وہ میں نے آپ کو تمام جو ڈیٹیلز تھیں اس کیس سے جو نہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تمام جو آج کی لیٹس جو نیوز تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آخر میں آپ سے بس یہی کی بارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں جو اس کیس سے جڑی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں آخر میں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ